السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبدالل سمت کرناٹک بلالی سے آپ سے مختصر کرتی ہوں میرا سوال اے ہے کہ شو پہن کر کیا خوران پڑھا جا سکتا ہے جیسے ہم دخانوں میں رہتے ہیں یا کئی کام کرتے ہیں تو وہاں خوران پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے مطلب تو خوران پڑھنے کی خواہش پیش آتی ہے تو کیا ہم بغیر شوز کو جو ہے جو سپورٹ شوز ہیں لوفرز ہیں ایسے شوز بغیر اتار قرآن پڑھ سکتے ہیں آپ ہمارے لئے ایک ریسپونڈ میسیز دالیے جو صحیح اور حدیث سے ثابت ہے السلام علیکم ورحمت یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا ہم شوز پہن کے یعنی جوتہ ان کی مراد ہوگی کہیں پہ یہ کام کر رہے ہوں گے تو ان کا کہنا ہے کہ جوتہ پہن کے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں کی نہیں تو اگر ایسا ہے یہ جوتے کے بارے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ جوتہ پہن کے بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو یہاں تک معلوم ہونا چاہیے کہ جوتہ پہن کے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں یہ قرآن کی تلاوت جانے دیئے جوتہ پہن کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں بلکہ سنانа نبی دعود وغیرہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے بھی جوتہ پہن کے نماز پڑھنا ثابت تھے مشہور روایت تھے کہ ایک مردہ آپ صل اللہ علیہ وسلم جوتہ پہن کے نوائے پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے تو تھوڑی دیر بعد آپ صل اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دئیے تو آپ کے بھچی جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دئیے بعد میں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دئیے صحابہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم ہم نے آپ کو جوتے اتارتی راہے دیکھا اس لئے ہم نے بھی جوتے اتار دئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضعات فرمائی کہ میرے جوتے میں گندگی لگی تھی مجھے اس کا علمی تھا تو جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ گندگی ہے اس لئے میں نے نکال دیا اب تمہارے جوتوں میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا یعنی تمہیں نکالنے کی ضرورت نہیں تھی تو دیکھیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتے پہن کے نماز پڑھنا ثابت ہے صحابہ گرام کا بھی جوتے میں نماز پڑھنا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جوتے نکال دیا تھا ایک وجہ تھی اس کا مطلب ہی کی وجہ نہ ہوتی تو جوتہ نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی جوتوں میں وہ چیز نہیں تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے وضاحت فرمائی جس کا مقصد یہ تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں جوتوں کو نکالنے کی ضرورت نہیں تھی تو یہ حدیث ہے اس کے لئے اور بھی کئی حدیث ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو جب جوتہ پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو جوتہ پہن کے قرآن مجید کی تلاوت کیونی کر سکتے ہیں بدرجہ علا کر سکتے ہیں اگر آپ تلاوت کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا سکتے ہیں تو جوتے ہیں